میوز اور جنرل نالچ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسرائیل اور پلسطینی حماس کے بیچ سنگر شویرام ہو گیا ہے اور دونوں اسے اپنی جیت بتا رہے ہیں اسرائیل کہتا ہے ہماری جیت ہوئی اور حماس کہتا ہے ہماری جیت ہوئی اس سنگر شویرام مطلب اس وار روکنے کے بعد بڑی سنگیا میں پلسطین لوگ گزہ میں سڑکوں پر اتر کے جشمن آنے لگے حماس نے چیتائی نہیں دی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹرگر سے ہتے نہیں ہے یعنی وہ حملے کی استیتی میں جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہی ہیں دونوں پکشوں نے گیارہ دن کی لڑائی کے بعد آپسی سہمتی سے سنگر شویرام کا فیصلہ کیا اس دوران دو سو چالیس سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر موتے گزہ میں ہی ہوئی کیونکہ اسرائیل کنٹینیو ان پر فائر کر رہا ہی تھا اسرائیل کیبینیٹ نے اس سے کچھ گھنٹے پہلے آپسی سہمتی اور بینہ شرط کے یودویرام کے فیصلے پر مہت لگا دی مطلب صرف اور صرف وار رکھی ہے نہ کوئی فیصلہ آیا ہے نہ کوئی شرط لگی ہے حماس کے ایک عدی کاری نے بھی پشتی کی ہے کہ یہ سلحہ آپسی رضا مندی سے اور ایک ساتھ ہوئی جو شکروار ترکی کے ستھانیہ سمیہ کے انوسار رات دو بجے سے لاغو ہو گیا امریکہ کے راشتر پٹی جو بیڈن نے بعد میں کہا ہے کہ اسرائیلی پردان منتری بینجامین نیتین یاہو نے اس نے یودویرام کے پلان کے سمیہ کی پشتی کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یودویرام مطلب جلائی روک دو دونوں پکشوں کے بیج پرتکیہ کا اصل اوسر لے کر آیا ہے مطلب یہ کافی اچھا موقع ہے گروار کو دونوں پکشوں کے بیج لگاتار گیاروے دن حملے جاری رہے اسرائیل نے اتری گزہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر سو سے زیادہ حملے کیے اسرائیل کنٹینیو حملہ کر ہی رہا تھا ہماس نے بھی جواب میں اسرائیل پر راکٹ برسائے اس کا جواب دینے کے لیے حالانکہ سنگر شوریام کی گوشنا کے کچھ منٹ کے بھیتر اسرائیل جسینہ نے کہا ہے کہ دکشن اسرائیل میں چیتاؤنی کے لیے سائرن بجے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب گزہ سے راکٹ حملے ہوتے ہیں ادھر گزہ سے فلسطینی میڈیا میں خبر ہے کہ ان کے شیطر میں پھر ہوای حملے ہوئے ہیں یود رکنے کے بعد بھی وہاں کے گزہ کی فلسطینی میڈیا کہہ رہی ہے کہ یود رکنے کے بعد بھی کچھ ہوای حملے دیکھنے ملے ہیں گزہ میں لڑائی دس مائی کو شروع ہوئی تھی اس سے پہلے اسرائیل اور فلسطینی چرمپندیوں کے بیش پوروی یوروشلم کو لے کر کئی ہفتوں سے تناؤ تو تھا ہی سات مائی کو ال اکسہ مسجد کے پاس یہودی اور عربوں میں جھڑپ ہوئی تھی جسے دونوں ہی اسے پویتر ستھل مانتے ہیں جو مسجد اکسہ ہے اس کو اس کے دو دن بعد اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیا گزہ میں اب تک کم سے کم دو سو بتیس لوگوں کی جان جا چکی ہے گزہ پر نینترک کرنے والے حماس کے سواست و منترالے کے انسار مارے گئے لوگوں میں لگ بگ سو سے زیادہ عورتیں اور بچے ہی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزہ میں مارے جانے والے میں کم سے کم دیر سو چرم پتی شامل ہے حماس نے اپنے لوگوں کی موت کے بارے میں کوئی آکڑا نہیں دیا اسرائیل کے انسار ان کے یہاں بارہ لوگوں کی موت ہوئی جن میں دو بچے شامل ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ گزہ کے چرم پنتیوں نے ان کے یہاں لگ بگ چار ہزار راکٹ ڈاگے اس نے کہاں ان میں پانسو سے زیادہ گزہ میں ہی گر گئے جو کہ اسرائیل تک پہنچے ہی نہیں ساتھ ہی اسرائیل کے بیتر آئے راکٹوں میں نبے فیصد راکٹوں کو اس نے میزائل ویروڈی سسٹم آئرن ڈوم کے ذریعے گرا دیا ایزا اسرائیل کے راہ ہے آئیے بتاتے ہیں کیسے ہوا ید ویرام دونوں پکشوں کے بیچ پچھلے کئی دنوں سے لڑائی بند کرنے کے لیے انتراشتری دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا بدوار کو امریکہ کے راستر پتی جو بڑھتا نے اسرائیلی پردان منتری بینجامین نتی نیہو سے کہا ہے کہ انہیں اپیکشہ ہے کہ آج گزہ میں جاری لڑائی میں تھوس کمی آئے گی جس کے تحت ید ویرام کا راستہ نکال سکے مصر کتر اور سنیوکت راشت نے بھی اسرائیل اور حماس کے بیچ تیستہ کرنے میں اہم بھومی کا لیبائی ہے مصر کے ترکاری ٹی وی پر بتایا گیا ہے کہ راشتر پتی عبدالفتح ال سیسی نے سنگر شویرام کروانے کے لیے دو سرکشہ منڈلوں کو اسرائیل اور پلسطینی شیطروں میں بھیجاتا سلوہ کرانے کے لیے کیسے بڑھکی انساء یہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ لڑائی یوروشلم میں پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے آشانتی کے بعد چھڑی اس کی سرکشہ پروی یوروشلم کے شیخ جہرہ کے علاقے میں پلسطینی پریواروں کو نکلنے کی دھمکی کے بعد شروع ہوئی جنہیں یہودی اپنی زمین بتاتے ہیں اور وہاں بسنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہاں کے عرب آبادی والے علاقوں میں پردشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہو رہی تھی ساتھ مائی کو یوروشلم کی الکسہ مسجد کے پاس پردشن کاریوں اور پولیس کے بیچ کئی بار جھڑپ ہوئی علاقصہ مسجد کے پاس پہلے بھی دونوں پکشوں کے بیچ جھڑپ ہوتی رہی ہے مگر ساتھ مائی کو ہوئی انسا میں پچھلے کئی سالوں میں سب سے گمبیر تھی اس کے بعد تنہو بڑھتا ہی گیا جو دس مائی کو لڑائی چھڑ گئی اماس نے اسرائیل کو یہاں سے ہٹنے کی چیتاؤنی دوتے ہوئے روکٹ ڈاگے اور پھر اسرائیل نے بھی جواب میں ہوای حملے کی ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا